السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں خوش ہیں آج میں آپ کو بہت ضروری چیز جو گھر میں ہماری بہت استعمال ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ فریج میں ہم چیزیں رکھتے ہیں اور اسی سے سارا دن ہمیں واسطہ پڑھتا رہتا ہے اس فریج سے اور فریج کو جب ہم صاف کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ فریج ہماری کتنی صاف ہو جائے گی اور صفائی کرنے سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا چیز بہتر ہو جاتی ہے برف کا پہاڑ جمع ہوا ہے نیچلے والے حصے میں آپ اس کو اتارنا ہے کچھ دیر کے لیے لیکن یہ اتنی جلدی نہیں اترے گی اس کا بھی طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جلدی جلدی یہ صاف ہو جائے گا میں نے آپ کو ایک کلینر بتانا سکھایا تھا آپ ایک بول لیں اس میں گرم پانی ڈالیں گرم پانی میں آپ نے وہ کلینر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں اس میں صرف ڈال دینا ہے کسی بھی برینڈ کا اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ مٹھا سوڈا ایک چمچ نمک وہ بھی ساتھ ڈال دینا ہے کیونکہ مٹھا سوڈا جو ہے وہ فریج کی پلاہٹ کو دور کرتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ مٹھے سوڈے کو بھی استعمال کیا کریں جس جس جگہ پہ پلاہٹ ہوتی ہے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں میں اس کو صفائی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ فریج میں نے اس لئے گندہ رکھا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو اس صفائی کر کے دکھانا تھا مہینے میں آپ دو مرتبہ فریج کو صاف کر لیا کریں اور ایک بات اور یہ دیکھیں فریج پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز فس جاتی ہے کسی پائپ میں تو آپ نے کوئی نوکدار چیز استعمال نہیں کرنی انہوں نے ساتھ ہی وہ دیا ہوا ہے سکیپر وغیرہ چیزیں دی ہوئی ہیں اسی سے آپ نے اس کی بلوکج کو صاف کرنا ہے اگر پائپ میں کوئی چیز فسی ہوئی ہے پانی فس جائے کوئی چیز تو آپ نے اس کو رام سے نکال لینا ہے آپ نے کوئی نوکدار چھوری اور کوئی چیز ایسی استعمال نہیں کرنی جو فریج میں سے سکیپر دیا ہوا ہے وہی آپ نے استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی صفائی کرنا بتا رہی ہوں آپ کو آپ یہ دیکھیں جو برف کا پہاڑ پیچھا جمع ہوا ہے یہ اتنی جلدی نہیں اترے گا لیکن یہ بھی میں اتار کے آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے یہ نمک لینا ہے اور جتنا نمک برف پہ ڈال سکتی ہے ڈال دیجئے اور آپ اس کو پندرہ بیس منٹ تک رہنے دیں اگر جلدی اتر جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن پندرہ بیس منٹ تک آپ نمک کو اوپر ڈال دیجئے تاکہ یہ برف کو پگلا دے اور یہ دیکھیں یہ اوپر والا حصہ فریزر ہے اس کو بھی ہم نے ساف کرنا ہے ہے تو یہ ساف لیکن پھر بھی ہمیں جو برف جم چکی ہے اس کو ساف کرنا ہے اب اس کیپر سے میں نے برف کو اتارنا شروع کیا ہے اور اس پہ میں نے نمک ڈال دیا ہے ایک ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب میں اس کو صفائی کار لیتی ہوں فریزر کو اس کے نیچے میں جو کٹورے ہم نے رکھنے ہوتے ہیں برف والے یا کوئی چیز تھوڑا تھوڑا نمک ڈال دیتی ہوں جب میں ایک ٹوڑا اٹھاتی ہوں تو وہ بلکل آسانی سے اتر جاتا ہے پھر ہم اس کے اوپر یہ برف اگرہ رکھتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ برف نکال آئے اب میں نے اس کی ٹریویں لی ہیں بعض لوگوں کے پاس یہ ٹریویں سلاحوں والی ہوتی ہیں اور میرے پاس یہ ٹریویں ہے اس طرح سے اس کو وہی لکورٹ لگا کہ اچھے سے اس کا جاگ بنا کے صاف کر کے اس کو دھو کر آکھ دیں پھر خوشک کر کے اس کو ہم دوبارہ اندر لگا دیں گے فریج میں اب آپ اس کو اچھے سے صاف کرتے جائیں اور آپ کی جو شیٹیں ہیں ان کو بھی آپ صاف کر کے خوشک کر دیں اسی طریقے سے میں ان تمام ٹریوں کو صاف کروں گی اور پھر ان کو خوشک کر دوں گی اور جس میں ویجی ٹیبل وغیرہ اور پھل رکھتے ہیں وہ بھی ٹری میں میں آپ کو صاف کر کے دکھا رہی ہوں اب میں ان کو اچھے سے خوشک کروں گی صاف کر کے ان کو لگاؤں گی ابھی میں فریزر کی برف اتار رہی ہوں تاکہ یہ اتر جائے اور پھر یہ ہمارا فریزر بھی نیٹنٹ کلین ہو جائے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کو بھی ام اتار رہے ہیں بعض لوگ پائپ کے ساتھ اس کو دھوتے ہیں ڈبوں کے ساتھ پانی ڈال ڈال کے دھوتے ہیں اس سے فریج خراب ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ صرف فوم کو گلہ کر کے وہ لگائیں اور اس کے بعد دیکھیں اس کا ربڑ اس میں بیکٹیریاز جمع ہو جاتے ہیں اگر آپ کافی عرصے بعد فریج کو صاف کریں تو اس میں تو صرف کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہماری صحت بہتر رہے ہم اس کی صفائی کا خیال رکھیں آپ یہ دیکھیں اس کی انڈوالی ٹرین اور جو دوسری ٹرین وہ بھی میں نے ٹرین میں صاف کر کے اس میں لگانی ہے اور خوشک کر کے اب یہ برف کا کٹورہ ہم نے نمک ڈالا ہے آرام سے نکل آیا ہے اور آپ اس کی ساری فریزر کی برف نکالیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے صاف کر کے آپ کو دکھائیں گے فریزر میں جب آپ گوش رکھتے ہیں تو آپ کسی برتن میں رکھیں ڈونگے میں رکھیں تو آپ کی وہ فریج میں برف نہیں جمیں گی وہ ڈونگا نہیں جمیں گا جب ہم گوش نکالتے ہیں تو فسا ہوا ہوتا ہے برف میں اس لیے کہ آسانی ایک برتن لے لیں برتن کے بیچ میں آپ نے اپنے جو گھر میں آپ گوش رکھتے ہیں اس میں رکھ دیجئے پھر آپ آسانی سے نکال لیں گی اور برف میں وہ نہیں فسے گا اب میں نے آپ کو یہ فریج ساری نیچے سے صاف کر کے دکھا دی ہے آپ خود بھی اپنی فریجوں کو صاف رکھیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اغلا نوٹیفکیشن ملتا رہے یہ دیکھیں میں خوشک کپڑے کے ساتھ صاف کر کے اس کو فریج کو خوشکار دوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فریج میں نے کتنی آسانی سے اسی لکوٹ سے جو میں نے کچھ گھر بنایا تھا اور تھوڑا سا میں نے دو تین چیزیں اور لی ہیں اور گھرم پانی یوز کیجئے گا اس کا جاگ بہت اچھا بنے گا اور صفائی بھی اس کی بہت شاندار ہوگی اب میں دروازے کو صاف کر رہی ہوں تاکہ جب ہم چیزیں رکھیں تو یہ خوشک ہو تاکہ اس میں کو پانی بگرانہ نہ ٹھہرے اور یہ دیکھیں ٹری میں بھی صاف ستری خوشک کر کے میں نے اس میں اب لگا دینی ہے اور یہ ویجیٹیبل کا اور پھلوں کا ڈبا دونوں کو صاف کر کے لگا دیا ہے خوشک کر کے لگا دیا ہے آپ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست صاف ستری فرج ہو چکی ہے اور اس کو ہر وقت اسی طریقے سے آپ صفائی میں رکھیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ صحت کا بہت ہی آپ نے خیار رکھنا ہے گھر والوں کی صحت کا تاکہ آپ کی چیزیں صاف ستری ہوں گی اس میں بکٹیریاز جرا سیم نہیں ہوں گے تو ماشاءاللہ سے ہر چیز آپ کی پر فیکٹ رہے گی اب میں اس میں ان ڈبوں میں کچھ سبزی وہ ڈال دوں گی اور جو پھالتیں نکال کے رکھے ہوئے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی آپ دروازے میں جو پانی جوس اور بوتل وغیرہ وہ لگا دوں گی جو گھر کی ضرورت ہے اور سویا ساس چٹنیا اور ان کی بوتلیں بھی اس میں آپ نے لگا دینی ہے دروازوں پہ آپ یہ دیکھیں سبزی میں نے ایک ڈبے میں ڈال دی ہے اور ویجی ڈبل دوسرے ڈبے میں ڈال دیا ہے اب جیم وغیرہ دودھ یہ بھی آپ انہی ٹریوں میں سیٹ کر دیں انڈے وغیرہ اب میرے بچے چوکلیٹ بہت کھاتے ہیں اس لئے میں ان کے لئے چوکلیٹ بھی لگا دیتی ہوں جب ضرورت پڑے تو وہ نکال لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور آپ نے بھی یہ طریقہ استعمال کرنا ہے اور مجھے کمٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ کو پساند آئے تو ضرور ضرور مجھے کمٹ کیجئے گا اور ویسے ہی آپ نے گھر کو صاف سترا کر کے فریجوں کو صاف کر کے اپنی حصیت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس کو استعمال کرنا اور ایک بات اور کہ اگر آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں تمام چیزیں ہم محفوظ کر دیں گے اس میں رکھ کے اور ایک مہینے کے لیے یا پندرہ دن کے لیے ہمیں سکون ہو جائے گا کہ ہم نے